حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا اہل بیت اتھار کے ساتھ جو پیار تھا وہ مثالی تھا آپ کو اہل بیت اتھار سے کتنا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیار غلام اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پیار مولا علی سے دیکھیں تو کمال حسن احمد سے دیکھیں تو کمال سیدہ پاک سے دیکھیں تو کمال آقا کریم علیہ السلام کی کل آل سے دیکھیں چھوٹوں سے دیکھیں درمیانوں سے دیکھیں بڑوں سے دیکھیں مردوں سے دیکھیں عورتوں سے دیکھیں ایسا مثال ہے کہ شیطان تو ویسے ہی مر جائے ایمان والا ویسے ہی خوش ہو جائے ایسی مثالیں میں آپ کے سامنے چاند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں کسی خاص اور اہم بات پر مشاورت جاری ہے غلام سے کہہ دیا کوئی بندہ اندر نہ میرا بیٹا بھی آجت روک دینا اس نے سب کو روک دیا حضرت ایمام حسن مجھتبا رضی اللہ عنہ آپ نے آپ کے بیٹے سے بوچھا باہر کیوں کڑے ہو کہا وہ گھر میں مشاورت جاری ہے کسی اور ملک کے بارے میں وہاں پر امور تیہ ہو رہے ہیں تو اس لیے کہا کہ کوئی اندر نائے خلل نہ ڈالے آپ نے جب سنا تو آپ واپس ہو گئے جب بیٹا نہیں اندر جا رہا تو میں کیسے جاؤں گا جب غلام کو بتا چلا تو اس نے باگ کے حضرت فروع اعظم کو بتایا حضور وہ حضرت ایمام حسن آئے تھے اور اس اس طرح وہ آپ کے بیٹے سے پوچھ کر واپس ہو گئے ہیں آپ نے وہیں پر ساری محفل کو چھوڑا اور آپ چلے گئے حضرت حسنین کریمین تو یہ بہن تو آہرین دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی حضرت ایمام حسن کے بعد فرمایا آپ آئے تھے تو اندر آ جاتے تو کہا میں تو اس لیے واپس آئے کہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہے اب جملے کا لطف لینا میں آہستہ ہو جاتا ہوں فرمایا میرا بیٹا ہے میرا اس پر حق ہے میں اندر آنے دوں یا نہ دوں آپ کیوں باہر رکے آپ تو ہمارے سردار ہیں آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں اور آپ نے وہاں پر جو بات کی غور سے سنیئے گا آپ نے یوں امامہ اتار دیا امامہ اتار کے کہا حضور ہمارے سروں پر جو بال اگے ہیں یہ بھی اللہ نے آپ کے وسیلے سے اگائے ہوئے ہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کوئی نہیں آ رہی یہ تھا پیار آل رسول کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کا یار اس پہلو کو بھی تو کبھی بیان کرنا چاہیے اور سنیئے سنیئے یہاں پر رکھیے تاکہ میں بات کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے کھول سکوں یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جب مال و غریمت آنا شروع ہوا آپ نے تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدر والوں کو میں پانچ ہزار تک کا عصہ دوں گا آپ نے پانچ ہزار دیرم تک دیتے تھے اور باقی سب ان کو دو ہزار دیتے تھے جب آپ تقسیم فرمانے لگے آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین تشریف لے آئے آپ نے ان کو بھی پانچ پانچ ہزار دیرم دے دیا آپ کا بیٹا آیا تو دو ہزار تو وہ کہنے لگا ابا جی آپ کی عدالت کے ڈنکے بہتے تھے تو فرمایا بیٹا کیا ہوا ہے فرمایا دیکھئے آپ نے حسنین کریمین کو بدریوں کے برابر دے دیا اور مجھے آپ نے عام سے ابا اکرام علیہ مردوان ان کے ساتھ رکھا ہے فرمایا بیٹا کیا چاہتے ہو فرمایا یہ چھوٹی عمر میں تھے وہ میں جنگے لڑا کرتا تھا ٹھیک ہے میں وہاں نہیں جا سکا لیکن کامس کا مجھے بھی تو زیادہ ملنا چاہیے تھا اور آپ کا بیٹا بھی ہوں آپ نے جو جملہ بولا فرمایا بیٹا ڈبل لینا چاہتے ہو زیادہ لینا چاہتے ہو حسنین کریمین کے برابر لینا چاہتے ہو کہا جی بالکل فرمایا پھر ماں بھی ایسی لے کے آؤ جیسی حسنین کی ماں ہے باپ ایسا لے کے آؤ جیسا حسنین کا باپ ہے نانا کھالائیں چچا ایسے لے کر آؤ جیسے ان کے ہیں کہا یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا پھر تمہیں بھی اتنا نہیں مل سکتا میں جب بھی دیتا ہوں میں تو نسبت رسول کا لحاظ کر کے دیتا ہوں کہاں بیٹھیں آپ حضرات یہ پہلو بھی تو کبھی بیان کرو نا یہ ہے آل رسول سے پیار حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات یک دس کا موسیقا موسیقی